اللہ رب العالمین والعاقبات للمتوقین السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے مہترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے لئے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے جو گستاقی بے عدبی پر مشتمل تھے اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے اتنا کرم فرمانے والا ہے کہ وہ توبہ کا دروازہ اپنے دشمنوں کے لئے بھی بند نہیں کرتا آج جو آیت مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے کہ اگر یہود و نصارہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود گستاقیاں بے عدبیاں کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وہ سلم کا دامن پکڑ لیں ایمان لے آئیں ان کے سچے غلام بن جائیں ابھی بھی ان پر جنت کا داخلہ ہو سکتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهَ لَلْكِتَابُ اور اگر اہلِ کتاب اگر اہلِ ایمان ایمان لاتے اور پریزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ان کو نعمتوں والی جنت میں بھی داخلہ مل جاتا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَوْمُ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَأُنزِلَ عِلَيْهِمِ الرَّبِّهِمْ لَاَقَلُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّتُ مُقْتَسِدَا وَكَسِيرُ مِّنْهُمْ سَا أَمَا يَعْمَلُونَ وَاگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا ان میں ایک گروہ احتدال کی رہ والا ہے ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا آپ نے کلام سنا اللہ فرماتا ہے اگر وہ ایمان لے آتے تورات انجیل کے احکام پر عمل کرتے اس میں کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئیں ان پر ایمان لے کر آنا اگر وہ نبی پر ایمان لے آتے تو ان کو کہاں سے رزق ملتا آسمان سے بھی رزق ملتا زمین سے بھی رزق ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ سے ڈرنا ہے اور رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے آج ہر شخص رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہے کہ رزق بہت تنگ ہو گیا ہاتھ بہت تنگ ہو گیا لیکن وہ اپنے حالات پر نظر نہیں کرتا رشتے داروں سے زمانہ گزر جاتا ہے ماں کی طرف سے رشتے داری ہے باپ کی طرف سے رشتے داری ہے یا بیوی کی طرف سے رشتے داری ہے کون کتنا خیال کرتا ہے وہ خودی اندازہ کر سکتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ رحمی رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں بالکل بول چال بند ہو جاتی ہے کوئی شرعی وجہ نہیں ہوتی بلا وجہ لوگ رشتے داری کو ختم کر دیتے ہیں تو جو بلا وجہ رشتے داریاں توڑتا ہے جو قرابت کے رشتے دار ہیں رحمی رشتے دار ہیں نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ جہاں دیکھیں گے نا عذاب آیا قوموں میں تو عذاب کیوں آیا عبادات کی کمی سے جو ہے عذاب نہیں آیا عبادات میں کمی نہیں تھی جو عذاب آیا معاملات میں کمی تھی لوگ کم تولتے تھے عذاب آ گیا غلط کام کرتے تھے عذاب آ گیا اللہ کی ایک اوٹنی جو موجزے سے ظاہر ہوئی اس کی ٹانگیں کاتی عذاب آ گیا تو معاملات کی وجہ سے عذاب آتا ہے تو جب بندہ رشتے داروں کو بلا وجہ نہیں ملتا ان سے تعلق ختم کر دیتا ہے بالکل تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کے لیے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ارشاد سنا کہ پھر اس کے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا عمر بھی اس کی کم ہو جاتی ہے تو جس کو چاہیے کہ رزق میں اضافہ ہو تو صحیح صلح رحمی کرے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا مجھے بھی غور کرنا ہے آپ کو بھی غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صلح رحمی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں وَاقِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَهَلَمِينَ